دوستو کہانی کشروعات پندرہ سو ستانبے میں ہوتی ہے جہاں ایک آدمی کو بری طرح سے ٹارچر کیا جارہا تھا یہ آدمی کوریائی سینہ کا سینک یہ سنسن ہے جس کے خلاف کوریائی اور جیپین کے ید میں جاسوسی کا آروپ ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم سٹریٹ آف کوریائی کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1592 سے ہی جیپین نے جیولا پروینس پر قبضہ جمانہ شروع کر دیا تھا اور 1597 میں وان کیون کی لیڈرشپ میں جیپین کی سینہ کا سامنا کرنے نکلی کوریائی سینہ کو جیپنیز سینکوں نے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا اور فیلحال جیپنیز آرمی کوریائی کے کوسٹل ایریا کو قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کوشش میں جیپانی سینہ نورت کوریائی کی طرف اپنے جہاز آگے بڑھاتی ہے اور آخرکار کورین کیپچل پر قبضہ کر لیتی ہے ادھر یہ سنسن کو ایک خط ملتا ہے جس میں اس کے سبھی آرمی پدکوں ٹائٹلز کو واپس لینے کی بات لکھی ہوئی تھی یہ سنسن کو یہ پڑھ کر بہت برا لگتا ہے لیکن وہ ایک سچا دیش پھک تھا اس لیے جیپین سے بدلہ لینے کا جسائٹ کرتا ہے یہ سنسن اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ان سینکوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ید میں بچے کچھے جہازوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اس کے ساتھی اس کے سینکوں نے ہتیار اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا یہ سنسن اپنے سینکوں کے ساتھ ساؤس سی کے ویس پورٹ میں موجود بیوگپا پورٹ پر سیٹل ہو جاتا ہے بیوگپا پورٹ سے سو میٹر کے دوری پر ہم اران پورٹ کو دیکھتے ہیں جسے اب جیپنیز نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا ادھر یہ سنسن جیپینیوں کے خلاف اپنے سولچرز کے ساتھ بیٹھ کر رنیتی تیار کرنے لگتا ہے جہاں کیپٹن بے سیول سجھاو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں راجہ کے آدیش کے نصار باقی سینہ کے ساتھ مل جانا چاہیے کیونکہ ہماری سینہ میں کئی ایسے سولچرز بھی ہیں جو پہلے بھی جیپین کے ساتھ ہوئے وار کی ڈر سے جنگ کا میدان چھوڑ کر پھاگ گئے تھے بے سیول کی بات پوری کرتے ہوئے کیپٹن کم بتاتا ہے کہ پچھلے دس دنوں میں پچاس سولچرز ابھی بھی پھاگ چکے ہیں یہ سب سننے کے بعد بھی یہ سنسن شانت رہتا ہے جس وجہ سے بے سیول بھڑک جاتا ہے اور ان سینکوں سے چھکڑا شروع کر دیتا ہے جو یہ سنسن کے سمرتن میں بول رہے تھے اس لیے میٹنگ یہیں رد کر دی جاتی ہے اگلی صبح ہم جیپینی کمانڈر ٹاکا ٹوڑا کو دیکھتے ہیں جس نے کوریائی کنگ کو پکڑنے کے لیے ایک پلان تیار کیا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا پلان ضرور کامیاب ہوگا کیونکہ اس بار یہ سنسن کوریائی سینہ کی مدد نہیں کرے گا اوپر سے جاپانی منسٹر نے ٹاکا ٹوڑا کی مدد کرنے کے لیے کچھ اور سینک بھی بھیج دیئے تھے جن میں جنرل واقع زاکا اور جنرل کرو شیما بھی شامل تھے دوسری طرف یہ سنسن کا جاسوس ینگ کا ایک خط لے کر آتا ہے جس میں جاپانی سینہ کی تیاریوں کے بارے میں لکھا تھا ساتھ ہی جون یانگ یہ بھی بتاتا ہے کہ امراہ پورٹ پر کیا کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ سنسن جون سانگ کو جاپانی سینہ کی اور جاسوسی کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے اور جون یانگ نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی پتنی اسے ایک تعویز دیتی ہے جو اس کی رکشہ کے لیے تھا ادھر جاپانی ہیڈکوارٹر میں جنرل کرو شیما کمانڈر چاکچوڑا سے کہتا ہے کہ ہمیں جلد ہی کوریائی سینہ پر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اسے ہرا سکتے ہیں ویسے ہی جیسے یہ سنسن کو ہرایا تھا جنرل کرو شیما کی یہ باتیں واقعی زاکا کو پسند نہیں آتی اور وہ ویروت کرتا ہے اور دونوں کے بیچ فائٹ شروع ہونے سے بال بال پچ جاتی ہے وہی کمانڈر چاکچوڑا کرو شیما کا ساتھ دیتا ہے اور آج رات جشن منانے کو کہتا ہے اگلی صبح بیوک پاپ آورٹ پر ایک جہاز آتا ہے جسے دے کورینز پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے کمانڈر کا سر کٹا ہوا اسی شپ پر لٹکا ہوا تھا جہاز پر اور بھی کورینز سینکوں کے سر کٹے ہوئے پڑے تھے جنہیں دیکھ کر کوریائی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ادھر جنرل واقعی زاکا گسے میں کورو شیما کے پاس آتا ہے اصل میں بیوک پورٹ پر کوریائی سینکوں کے سر بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کورو شیما ہی ہے اور واقعی زاکا یہ بات جان چکا تھا وہ گسے سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ حرکت یہ سنسن کو بھڑکا سکتی ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے اس پر کورو شیما واقعی زاکا کو اس کی پرانی ہار یاد دلاتا ہے جس سے گسہ ہو کر واقعی زاکا اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن اس کے سینک اسے روک لیتے ہیں ساتھی کورو شیما تلوار کی دھار پر واقعی زاکا سے کہتا ہے کہ میں یہاں یہ سنسن کو مارنے آیا ہوں لیکن اگر تم نے ٹانگ گڑائی تو پہلے تمہاری لاش پچھے کی اس کے بعد کورو شیما اپنے سنائپر سے بات کرتا ہے اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پچھلے لڑائی میں یہ سنسن نے کورو شیما کے بھائی کو مار دیا تھا اس لیے وہ یہ سنسن سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے وہیں بیوک پا پورٹ پر ایک کوریائے سینک جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اسے پکڑ لیا گیا تھا سینک کہتا ہے کہ جیپانیوں نے ہمارے سینکوں کو بری طرح سے مار ڈالا ہے اور میں ایسے نہیں مرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا یہ سن کر یہ سنسن اس سینک کا سردھرڈ سے الگ کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہاں پر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اصل میں یہ سنسن نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی بھی سینک جیپانی سینہ سے ڈرے نہ ہی وہ کسی کو ہار ماننے دینا چاہتا تھا اس لیے وہ سبھی سولجرز کو ڈسسپلن ہونے کے لیے کہتا ہے اور خود بلرڈ آئیلنڈ چاہتا ہے جہاں کی دھاراں اتنی تیز تھی کہ آواز سنکر ایسا لگ رہا تھا مانو مرے ہوئے سینک رو رہے ہوں دراصل جیپانی سینہ بلرڈ آئیلنڈ پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور یہ سنسن کا پلان ہے اسی آئیلنڈ سے ہو کر ید بھومی میں فتح حاصل کرنا اسی راز سوتے وقت یی سنسن کو ایک بھیانک سپنا آتا ہے جس میں مرے ہوئے تین کوریائی سینک اسے جیپانیوں سے بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے تھے پھر بڑا ہٹ میں یی سنسن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے آس پاس ننجا ڈریس پہنے آدمیوں کو دیکھتا ہے یہ لوگ یی سنسن پر حملہ کرتے ہیں پر تب ہی وہاں یی سنسن کا بیٹا آ جاتا ہے اور دونوں مل کر ان سب کو مار گراتے ہیں مو سے ماز کھٹانے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے سیول کے آدمی تھے یی سنسن باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ماتر ٹوٹل شپ جل رہا ہے اور یہ سب کسی اور کا نہیں بلکہ بے سیول کا کیا دھارا ہے جو یی سنسن کے وچاروں سے سہمت نہیں تھا پانی کے بیچ و بیچ ہم بے سیول کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہا تھا لیکن تب ہی کیپٹن سانگ اسے دیکھ لیتا اور تیر سے حملہ کر ایک ہی بار میں مار ڈالتا ہے ادھر جیپنیز ہیڈکوارٹر میں چھپتے چھپاتے جون یانگ یعنی یہ سنسن کا جاسوس بھی خوش چکا تھا وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تب ہی اسے ایک قیدی نظر آتا ہے جو جیپینی سینکوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا جون یانگ قیدی کی مدد کرتا ہے اور ایک جیپینی سینک کو مار ڈالتا ہے پر تب ہی یہاں پر کچھ اور سینک بھی پہنچتے ہیں جن سے بچنے کے لیے جون یانگ قیدیوں کی لائن میں شامل ہو جاتا ہے اور ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے وہ بھی قیدی ہے جون یانگ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کی نظر جون سا پر پڑتی ہے جون سا اصل میں ایک کوریائی سینک تھا لیکن فیلحال یہ یہ سنسن کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیز بدل کر جاپانی سینہ میں کام کر رہا ہے وہیں بھاگنے والے قیدی پر کچھ جاپانی سینک حملہ کرتے ہیں پر سو بونگ اسے بچا لیتا ہے جون سا یہاں پہ آتا ہے اور سو بونگ کو یہ سنسن تک میسج پہنچانے کے لیے بولتا ہے یعنی یہ بھی یہ سنسن کے لیے کام کرنے والا کوریائی سینک ہے کچھ دیر بعد ہی یہ سنسن کو خبر ملتی ہے کہ اگلے دن جاپانی سینہ ساڑھے تین سو شپس کے ساتھ اس پر حملہ کرنے والی ہے اب رات میں یہاں جاپانی سینہ ہتھیار شپس اور گن پاورڈر کو اکٹھا کرتی ہے وہیں یہ سنسن بھی اپنے سولجرز کے ساتھ یود کی رنڈیتی تیار کرتا ہے لیکن اس کے سولجرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار بارود اور ایکپنٹس نہیں ہیں کہ ہم جاپانی سینہ کا سامنا کر سکیں سینک یہ سنسن کو یود میں بھاگ نہ لینے کی ایڈوائز بھی دیتے ہیں اس کے بدلے میں وہ یہ سنسن سے کہتے ہیں کہ آپ چاہے تو ہمارا سر کلم کر دے اور کہتا ہے کہ دشمن کے شاسن میں زندہ رہنے سے زیادہ اچھا ہے رل بھومی میں جانگوا دینا اس کے بعد یہ سبھی اورہان پوٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں اگلی صبح ہوتے ہی یہ اورہان پوٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ سنسن سینہ کے سبھی ٹکڑیوں کو تیار کرتا ہے جن میں اب جنسہ بھی شامل تھا اس کے بعد یہ سنسن اپنی بارہ شپس کے ساتھ سینہ کو لے کر آگے بڑتا ہے وہیں کروشیما بھی بڑی تعداد میں شپس اور سینکوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ گیا تھا جہاپانیوں کے اتنے سارے جہاز دیکھ کر یہ سنسن کی سینہ کے گیارہ جہاز پیچھے ہٹ جاتے ہیں جبکہ یہ سنسن جس جہاز پر سوار تھا وہ اب بھی بے تھڑک آگے بڑھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد یہ سنسن اپنی سینہ کو وہیں روک کر کلوز کمبیک کا آرڈر دیتا ہے وہیں جہاپانی جہاز ابھی بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کچھ دیر بعد یہ سنسن دیکھتا ہے کہ جہاپانی جہاز اس کی لوکیشن پر آ چکے ہیں جہاں پانی کا بہاف بہت تیز تھا اور لہرے تیز ہونے کی وجہ سے جہاپانی جہاز آپس میں ہی ٹکرانے لگتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سنسن بھی اپنے سولجرز کو حملے کا آدیش دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کروشیما کی پہلی بٹالین ٹھیر ہو جاتی ہے جس وجہ سے کروشیما اپنی دوسری بٹالین بھیجتا ہے ادھر سونگ یہ سنسن کو بتاتا ہے کہ تیز پریشر کی وجہ سے ہمارا جہاز بھی انسٹیبل ہو رہا ہے اس پر یہ سنسن اسے ویوز کے ساتھ آگے بڑھنے کو کہتا ہے اصل میں یہ سنسن بلرڈ آئیلنڈ تک پہنچنا چاہتا تھا کیپٹن سونگ مدد کے لیے باقی شپس کو سگنل بھیجنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے پر یہ سنسن منہ کرتا ہے اور کلوز کم بیٹ کے لیے ایک بار پھر آرڈر دیتا ہے دوسری طرف جیپانیوں کی دوسری ٹکڑی بھی پہنچ چکی تھی دوسری بٹالین کے جیپانی سینک کورین سینکوں پر حملہ کر دیتے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو اب تو جیپانی سینک اس لڑائی کو جیت ہی جائے گی یہاں کئی کورین سینک مارے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک سینک گسے میں فیول بیرل میں آگ لگا دیتا ہے جس وجہ سے ایک تیز دھماکہ ہوتا ہے جس سے شپ پر موجود زیادہ سینک مارے جاتے ہیں اور یہ سنسن بھی غائل ہو جاتا ہے یہ سنسن اب کیپٹن سونگ کو ہیوی گن اور توپو کو شپ کی جیک میں لانے کا آرڈر دیتا ہے جبکہ بہت سا سولجر شپ کے نیچے سے ہی یوت کرنے کے لیے تیار ہونا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے کئی توپو کو سینک اکٹھا کرتے ہیں اور پھر یہ سنسن سبھی سینکوں کو نیچے لیٹنے کا آدیش دیتا ہے سینکوں کے نیچے لیٹتے ہی توپو سے ایک ساتھ اٹیک ہوتا ہے اور زوردار دھماکے کے ساتھ جیپانی سینک کی دوسری بٹالین بھی خط پہنچ جاتی ہے وہیں بچے کچھیں جیپانی سینک جو کورینس کے شپس پر موجود تھے انہیں بچے ہوئے کورین سینک مار ڈالتے ہیں یہ سب دیکھ کر دور کھڑے کوریائی لوگ جو اس یوت کو دیکھ رہے تھے وہ خوشی منانے لگتے ہیں اور باقی گیارہ ٹکڑیاں جو پیچھے لوٹ گئی تھی ان میں بھی اب فائٹ کرنے کی چاہت جاگ اٹھتی ہے اس لیے یہ سنسن گیارہ شپس کو مدد کے لیے بلانے کا سگنل کیپٹین کو دینے کے لیے کہتا ہے لیکن جو سولجر سگنل دے رہا تھا اسے کوروشیما کا سنائپر شوٹ کر دیتا ہے یہ سنسن دوسرے سینکوں کو ڈیفنڈ کرتا ہے اور یہ لوگ سنگنل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کوروشیما کے سنائپر کی نظر یہ سنسن پر پڑ جاتی ہے اور وہ اس پر نشانہ لگا ہی رہا تھا کہ تب ہی کیپٹین سانگ ایک تیر سیدھا سنائپر کی آنکھ میں مارتا ہے اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سنسن کیپٹین سوش شپ کو مانگ جوگ پارٹ کی طرف لے جانے کو کہتا ہے وہیں ہیروشیما بھی ایک شپ جس میں بارود وغیرہ اور کوریائی قیدی بھرے ہوئے تھے اس جہاز کو یہ سنسن کے پیچھے بھیج دیتا ہے مانو اسے کی سب سے پہلے پتا ہو کہ یہ سنسن اب کیا کرنے والا ہے یہ جہاز یہ سنسن کے جہاز کے قریب جانے لگتا ہے تاکہ ان کے پاس جا کر بلاسٹ ہو سکے وہیں یہ سنسن کے سینک بھی اس پر حملہ کرتے ہیں جس وجہ سے شپ کی ایک سائٹ ڈسٹروائ ہو جاتی ہے کہ تب ہی جونسا کی نظر جون یانگ پر پڑتی ہے جو اسی شپ میں موجود تھا اور بارود کو پانی میں پھیک کر انہیں خطرے کا سگنل دینے کی کوشش کر رہا تھا جونسا یہ سب یہ سنسن کو بتاتا ہے وہیں جون یانگ شپ کی ڈریکشن مولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ جیپانی سینکوں سے پیچھے سے سٹیپ کر ماننے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جون یانگ کو کچھ ہوتا یہ سنسن اور اس کے سینک اس جیپانی سینک کو مار ڈالتے ہیں وہیں دور کھڑی جون یانگ کی پتنی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ شپ خطرناک ہے اس لیے وہ یہ سنسن کو شپ کے خطرے کا سگنل دینے لگتی ہے اور اس جہاز کو پہلے ہی تباہ کر دیا جاتا ہے ادھر کرو شیما جب اپنے سبھی پلان فیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت گز سا آتا ہے اور سیدھا اپنے جہاز کو یہ سنسن کے جہاز سے ٹکرانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن جب دونوں شپ آمنے سامنے ہوتے ہیں تب ہی ایک دیز لہر اٹھتی ہے اور کرو شیما کا جہاز یہ سنسن کے جہاز کو ہٹ کرنے کی جگہ اسی کے بغل میں پہنچ جاتا ہے اور جیپانی کوریا سینکوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تب ہی یہ سنسن کی نظر اپنے گیارہ شپس پر پڑتی ہے جو اس کی مدد کو آگے آ رہے تھے ادھر کرو شیما بھی اب خود یو سنسن کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا لیکن ایک سینک اسے سٹیپ کر آگے بڑھنے سے روکتا ہے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کرو شیما پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا وہ پھر بھی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن یہ سنسن کو بچانے کے لیے سینک اسے تیروں سے بھید دیتے ہیں پر کرو شیما اب بھی یہ سنسن کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس لیے گصے میں یہ سنسن اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور اپنی باقی کی گیارہ شپس کے ساتھ جیپانی سینہ کے بچے ہوئے شپس پر کاؤنٹر اٹیک کا اعلان کرتا ہے جس کے بعد جیپانیوں کے لگ بگ ہر جہاز کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور سولجرز کو مار دیا جاتا ہے اس طرح جیپانیوں کو ہرا کر یہ سنسن اس یوت کو جیت جاتا ہے اور کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیت نہ ہو لیکن آپ ہار جائیں یہ بھی کمپلسر ہی نہیں ہے امید ہے کہ یہ مووی اور ویڈیو دونوں ہی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹل دین بائی بائی ٹیک کیر